بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مسجد خیف میں مسجد خیف میں جب آپ نے نماز مکمل کی تو دو بندے تھے پیچھے جو انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی آپ نے فرمایا انہوں نے دونوں کو لے کر آؤں انہوں نے دونوں کو لائیا گیا ان کے ہنسلی کی ہڈی ترکھرانے لگے نا خوف زدہ ہو گئے وہ کام پر رہے تھے ان کے آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے کجابیں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا مت کرو پھر جب مسجد میں آؤں تو دوبارہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں نفل کی نیت سے نماز پڑھ لو تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی نفل جائز ہے لیکن دوسری حدیث کی روشنی میں اور آگے بھی مشکات میں روایات آ رہی ہیں فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حصر کے بعد نماز سے منع کیا ہے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہو جائیں اس سے فجر اور اثر مستثنہ ہے حنفیہ کے نزدیک آگے اس پہ دلیل آ رہی ہے چلیں فرائض کہتنے دونوں کندوں کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے یہ کام پر رہی تھی خوف سے ابھی میں نے پیئے چاہے تھوڑی در پہلے چلیں لے آئیں تو پی لیں پی لیس نمبر 123 پہلے والی ورہی ہی سال بے رسول اللہ علیہ وسلم پہلے والی ویسی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا گھر میں نماز کسی نے پڑھ لی ہو اس خیال سے کہ جماعت نکل گئی جیسے ان صحابی نے کہا میرا خیال تھا جماعت نکل گئی ہے تو آپ نے فرمایا دوبارہ جب مسجد میں آؤ امام جماعت ملے تو اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ وہ نفل نماز ہو جائے گی چلیں اس کو جماعت کا حصہ ملے گا اگر دوبارہ پڑھ لیتا ہے آسان ہے یزید بن عامر کہتے ہیں میں نبی کے پاس آیا جماعت سے نماز ہو رہی تھی میں بیٹھ گیا نماز میں داخل نہیں ہوا جب نماز سے فارغ ہوئے نبی نے مجھے بیٹھا و دیکھا آپ نے فرمایا الم تسلم یا یزید آپ نے سلام نہیں کیا سوری آپ اسلام نہیں لے کر آئے کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں فرمایا تو تمہیں نماز میں کیوں داخل نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں نماز پڑھ لی اور میرا خیال تھا کہ جماعت ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اگر تے پہلے پڑھ بھی لیو پھر مسجد میں آگے دیکھو جماعت ہو رہی تو شامل ہو جائے کرو تکل لکا نافلتن یہ نفل بن جائے گی بہاد ہی مکتوبتن اور یہ فرض ہو جائے گی اب کون سی فرض ہو جائے گی ہنفیہ شوافع کے نزدیک دوسری والی نفل ہوگی دوسری والی فرض ہوگی پہلی والی نفل بن جائے گی اور ہنفیہ کے نزدیک پہلی جو پڑھی تھی وہ فرض ہے دوسری نفل بن جائے گی تو یہاں نفل سے استلاحی نفل حدیث میں مراد نہیں ہوتا نفل کا مطلب اضافہ ہو جائے گا یہ یہ تو فقہ کی استلاح ہے نا سنت نفل فرض حدیث میں تو یہ سب استلاحات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوئی ہے چلیں نہیں استلاحاں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جو اصل تو جو پڑی ہے وہ اس سے فرض ادا ہو گیا وہ دوبارہ نماز نہ پڑتے کوئی گناہ ملتا ان کو اگر یہ دوسری والی فرض ہے اس کا مطلب اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا پھر یہ تو واضح دلیل ہے حنفیہ کے مذہب کی کہ جو پہلی پڑی ہے وہ فرض ہے جی نہیں یہ ہے فرض اپنی حیثیت کے لحاظ سے لیکن یہ آپ کے لئے اضافی بن جائے گی یہ حدیث کا مفہوم ہوگا اور یہ بھی مقصد ہے کہ ہوئے بھی ہو سکتا ہے حاضی سے وہ مراد ہو کہ جو پہلے پڑی انہوں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واو حالیہ ہو کہ آپ کے لئے نفل بن جائے گی حالی کہ یہ مکتوب ہے چلیں کہہ رہے لائے دلو عنی درایہ ادھا وافقت ہر روایہ فقہ کا اصول ہے کہ درایہ سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اگر روایت اس کے موافق لی جائے گا درایت کا تقاضہ کیا ہے کہ پہلی جو پڑی جائے وہ فرض ہے کیونکہ اگر اس کو آپ فرض نہیں مانتے اور پھر اس کا مطلب دوسری آپ پر پڑھنا فرض ہو جائے گا کہ جو فرض نماز ہے وہ تو ضروری ہے حالکہ یہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے پہلے فرض پڑھ لی مسجد میں آیا تو دوبارہ نماز واجب نہیں ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہے تو اگر یہ فرض ہوتی تو لازم ہوتی تو یہ نفل ہے چلیں تو یہ درایہ ہے تو درایہ میں جب تک روایت اس کے کسی بھی درجے میں موافقت کی جا سکتی ہے تو لا یع دلو عنی درایہ ہاں درایہ کو اس وقت چھوڑا جائے گا جب روایت کسی بھی طرح سے اس کے موافقت نہ ہو پھر روایت کو درایت پہ ترجی جائے گی چلیں عبداللہ بن عمر سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں پھر مسجد میں آکے بھی مجھے پتہ چلتا ہے بھئی نماز ہو رہی ہے تو کیا میں مسجد میں نماز پڑھوں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں پڑھو تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنی نماز ان میں سے کونسی کو بناوں دونوں نمازوں میں سے کونسی والی کو یعنی اپنی اصل نماز بناوں ابن عمر نے فرمایا وہ ادالی کے لئے کیا یہ تمہیں اختیار ہے یہ تو اللہ کو اختیار ہے جو چاہے گا وہ قبول کر لے گا تو یہ بھی یہ کہ فقیحی لحاظ سے سوال نہیں ہے فقیحی لحاظ سے تو پہلی فرض ہو گئی ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے اب اللہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری زیادہ خوش و خضو سے پڑھی ہے اللہ کی مرضی اس کو وہ مقبول کر لے اور بعض دفعہ پہلی زیادہ خوش و خضو سے پڑھی ہے تو وہ سکتا ہے اللہ اس کو مقبول کر لے چلیں بلات کوئی مقام تھا مدینہ کے غریب لوگ نماز پڑھ چکے تھے میں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تو انہوں نے کہا میں پڑھ چکا ہوں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا عبداللہ بن عمر نے فرمایا ایک نماز دن میں دو مرتبہ نہیں پڑھو اب یہ حدیث ان حدیثوں کے خلاف ہے سمجھتے ہو تو دو مرتبہ نہیں پڑھو تو اس سے حنفیہ اور شوافے کے نزدیک تو اس کا مفہوم آسان ہے کیونکہ حنفیہ اور شوافے کے نزدیک دونوں میں سے ایک فرض ہے ایک نفل ہے سمجھ رہے ہو نا تو مطلب یہ ہو کہ دونوں بطور فرض نہیں پڑھو ایک بطور فرض تو ایک بطور نفل ہوگی یہ مفہوم ہے دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھو اگر ایک انفرادن پڑھئی ہے تو دوسری جماعت سے تو ہو جائے گی لیکن پہلے بھی جماعت سے پڑھ لی تو پھر وہی جماعت سے نہیں پڑھو چلیں دیکھو یہ حنفیہ کی مضبوط دلیل حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جو مغرب یا صبح پڑھ لے پھر امام کے ساتھ بھی اس کو پائے تو وہ دوبارہ نہ لوٹ آئے کیونکہ مغرب اور نفل جائز نہیں ہے تو تین رکت نفل نہیں ہوتے منصلل مغرب مغرب میں بھی تین رکت جائز نہیں ہے چلیں لیکن مغرب میں تین رکت ہاں تو وہ نہیں پڑھ سکتا جی تو احناف کے اثر بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ اس کے بعد بھی نفل جائز نہیں باقی اثر کے بعد نوافل کے جواز کی جو دلیلیں آگے آ رہی ہیں تو ان کی مخالفت بھی آگے آ رہی ہے حدیث میں چلیں کیا پہلی جب پروپر جماعت سے پڑھ لی اب کیوں پڑھ رہے ہو اگر جماعت سے پروپر نماز پڑھ کے گئے ہو تو پڑھ تو پھر بھی سکتے ہیں نفل ہے جائز نماز ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں کچھ چیزوں سے منع اس لیے بھی کیا تھا کہ تاکہ اسلام میں اضافہ نہ سمجھا جائے اب اگر لوگ اس طرح پڑھنا شروع کر دیتے جیسے فرض کے بعد فوراں سنتوں سے منع کیا بعض روایات میں ہیں لوگ اس کو فرض کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا این ممکن ہے اس کی حکمت یہ ہو کہ لوگ یہ جو وہمی لوگ ہیں یہ تو پھر یہ سمجھیں گے ایک دفعہ بھی خوش و خضوص سنیوی چلو دوبارہ خوش و خضوص سے پڑھتے ہیں پھر تیسی دفعہ خوش و خضوص سے پڑھتے ہیں تو جب بس ایک دفعہ ہو گئی تو بس وہی ہو گئی ہے یہ بھی اس کا بھی امکان ہے چلیں حضرت امہ حبیبہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں بارہ رکعتیں پڑھے گا اس کے لئے اللہ جنت میں گھر بنائے گا یہ سنتیں موقع دائیں جس پہ نبی نے ہمیشہ مبازبت کی ہے اربعان قبل الزہری زہر سے پہلے چار رکعتیں زہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد دو رکعتیں اور فجر سے پہلے دو رکعتیں یہ بارہ رکعتیں بن جاتی ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے ان کو بلا عذر چھوڑنے والا قابل ملامت ہے انہی کو سنت موقع دائی کہتے ہیں چلیں یہ بھی وہی حدیثیں آگے چلیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کچھ بھی نہیں پڑتے تھے گھر جا کے دو رکعتیں پڑتے تھے متفقن علیہ تو بعض ایمہ کے یہی مذہب ہے کہ جمعے سے پہلے بھی سنت نہیں ہے جمعے کے بعد بھی نہیں ہے بلکہ جمعے کے بعد صرف دو رکعتیں ہیں لیکن احناف کا مذہب اور شوافے کا مذہب اس کے خلاف ہے امام شافی بھی جمعے کے بعد چار رکعتوں کے قائل ہیں دو کے نہیں اور احناف بھی جمعے کے بعد جمعے سے پہلے بھی چار کے قائل ہیں جمعے کے بعد بھی دو کی کیونکہ آگے دوسری حدیث اس کے خلاف آ رہی ہے کیونکہ سنتوں کے معاملے میں بھی تدریجن حکام آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معامل تھا پھر اس کے بعد آپ کا معامل تبدیل ہوا تو جو آخری عمل ہوگا اس کو لیا جائے گا امام شافی کی دلیل آگے آ رہی ہے جو ہنفیہ کی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے پتہ چلا پہلے دو پڑھتے تھے بعد میں آپ نے چار کر دی تھی اور احناف کی جو دلیل ہے کہ جمعے سے پہلے بھی چار رکعتیں اس پر کوئی مرفوع روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے لیکن یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے ثابت ہے تو عبداللہ بن مسعود جمعے سے پہلے بھی چار جمعے کے بعد بھی چار اور عبداللہ بن مسعود ان لوگوں میں سے تھے جن کی اقتدہ کی جاتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ بن مسعود نے اس بارے میں نبی سے کچھ سنا نہ ہو یا دیکھا نہ ہو اور اپنے طور پر شروع کر دیں کیونکہ آپ مقتدہ تھے نا لوگ ان کو فالو کریں گے اس میں تو عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ بھی بحکم مرفوع ہے یہ احناف کی مضبوط دلیل ہے کہ ایک بہت بڑے فقی کو انہوں نے اس بارے میں جمعے کے سنتوں کے بارے میں فالو کیا تو چار پہلے چار بعد میں کہ چھے پڑی جائیں تو چھے پر بھی دلیل موجود ہے حدیث موجود ہے لیکن حنافیہ میں فتوہ اسی پر ہے جمعے سے پہلے چار جمعے کے بعد چار کوئی چھے پڑے تو وہ گریبی ہے بعض فقہ نے اس کو سنت موقعہ قرار دیا چھے کو لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اس کو ترجیح دیا کہ چار سنت موقعہ ہیں چھے سنت موقعہ نہیں ہیں چلے ویسے بھی چھے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اتنی لمبی نماز ہو جاتی ہے جمعے کا خدبہ بھی ہے آپ لوگوں کو آسانی دونا کیوں ٹینچن میں ڈت پھر مفتی صاحب کا سوالات بھی ہوتے ہیں نفل کے طور پر پڑھ لیں سنتیں غیر موقعہ دا کے طور پر پڑھ لیں بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پہلے بھی چار پھر خدبہ بھی ہے اتنا لمبہ پھر ناد ہو کے خوشبو لگا کے آئے ہو دانت اس دن آپ نے اتفاق سے ریکمال سے صاف کی ہیں پھر چھ سنتیں بہت لمبی نماز ہو جاتی ہے یعنی عام آدمی کا ریایت اگر کی جائے اس لیے اس زمانے میں گنجائشوں پر فتوہ دینا چاہیے تو حناف میں ہی چار سنتوں کا قول بھی ہے تو حضرت نے اسی پر فتوہ دیا ہے کہ پہلے چار بعد میں چار بس کافی ہے دو پڑھ لیں تو اچھے گریتی سنتیں موقع تو نہیں قرار دیا اس کو ہاں پھر سوال لیں آپ کا سیشن بھی پھر یہ بہت غم بہت چلو حضرت عائشہ فرماتے ہیں نبی زہر سے پہلے چار رکتیں پڑھا کرتے تھے زہر سے پہلے دو رکتیں والی حدیث بھی آگے آ رہی ہے عبداللہ بن عمر سے زہر سے پہلے دو رکتوں والی تو حناف کے ہاں زہر سے پہلے چار سنتیں سب کے ہاں جمہور کے ہاں چار سنتیں تو دو رکتوں والی حدیث کا جواب حناف یہ دیتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر نے مسجد میں دیکھا تو این ممکن ہے وہ تحیط المسجد ہو کیونکہ حضرت عائشہ گھر کا واقعہ بیان کر رہی ہے کہ گھر میں چار پڑھا کرتے تھے تو وہ سنتیں تھیں جو زوال کے بعد پڑھتے تھے اور عبداللہ بن عمر نے مسجد میں دیکھا تو ہو سکتا ہے وہ تحیط المسجد ہو کیونکہ نبی کا سنتیں پڑھنے کا اصل معمول تو گھر میں تھا چلیں پھر شوافے کے ہاں اگر چار پڑھے گا تو دو سلام سے پڑھے گا دو رکت کے بعد سلام ہناف کے ہاں ایک سلام کے ساتھ پڑھے گا چلیں کیا بولا ہے وہ سنت پڑھتے نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ جبکہ چیز quality کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے quantity کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے quality ختم ہو جاتی ہے سعودی عرب میں چونکہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ فرض کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں بہت سے سنتیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہاں جتنی تعداد ہمارے ہاں سنتیں پڑھنے والوں کی ہیں عربوں میں اس سے زیادہ لوگ سنتیں پڑھتے ہیں لیکن ہم چونکہ نمازی سب ہی ہے وہاں پہ تو نمازیوں میں اکثر یہ سنت نہیں پڑھتی یہ تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن سنتیں پڑھنے والوں کی تعداد یہاں والے لوگوں سے بہرحال زیادہ ہے ان کے علماء تو کہتے ہیں ترغیب دیتے ہیں کہ سنتیں پڑھو وہ نہیں پڑھتے تو ان کا مرسلہ ہے لیکن ہم سے پھر بھی اچھے ہیں کہ فرض تو پڑھ لیتے ہیں ہمارے ہاں تو پوری نمازیں ہی گول ہو رہی ہیں چلو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سنت کا ثبوت نہیں ہے ان کے علماء کے فتاوہ ہیں سنت رواتب کہتے ہیں اس کو ہمیشہ پڑھ جانے والی سنتیں بن باز وغیرہ رحمہ اللہ کے فتاوہ ہیں ان کے عرب کے سلفی علماء بھی اس کو سنت محکد مانتے ہیں چلیں نوافل میں سب سے آدھا مضبوطی سے پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں کی کیا کرتے تھے مطلب حدیث کا چلیں آگے نبی نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں یعنی سنتیں دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں صحیح مسلم کی حدیث حدیث مروان ون سکس فائع عبداللہ بن مغافل فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو اور پھر تیسے دفعہ فرمایا وہ شخص جو چاہے کراہیتہ یہ تخیدہ ناس و سنتن اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں متفق ان اللہ حدیث ہے اس بیس پر امام شافی امام احمد الحنبل کا مذہب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے بھی دو رکعتیں پڑھی جائے گی احناف کے ہاں آپ کو پتا ہے خلفہ راشدین کے عمل کی بہت زیادہ ویلیو ہے خلفہ راشدین مغرب سے پہلے دو سنتوں کے قائل نہیں تھے ان کے ہاں تاجیل مغرب کا حکم تھا تو احناف کے ہاں یہ حدیثیں منسوخ ہیں اور بعض احنافیہ نے اس کا یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ اس زمانے پر محبول ہیں کہ ابتدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا تاکہ یہ پتا چل جائے کہ جو مکرو وقت ہے نماز کا وہ ختم ہو چکا ہے غروب آفتاب کے بعد پھر جب تاجیل مغرب کا بہت زیادہ حکم دیا گیا تو پھر صحابہ کرام نے یہ نماز ترک کر دی جیسے کہ خلفہ راشدین سے ثابت ہے تو اس طرح تمام احادیث میں تدبیق ہو جاتی ہے بہرحال جائز آج بھی پڑھنا ہے کوئی ناجائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہناف نے ان احادیث کو یہ کہاو کہ یہ ایسی منسوخ ہوئی ہیں کہ عمل ہی ایسا نہیں ہے بلکہ جو اس میں صحیح قول ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے وہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ سورج غروب ہوتے ہی جل سے جل نماز پڑھائے امام کی تاخیر کی وجہ سے اگر کسی کو وقت مل جاتا ہے تو پڑھنا وہ بہرحال افضل ہے کیونکہ تاخیر تو ہو گئی نا جیسے رمضان میں تاخیر ہوتی ہے امام کو افتاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جیسے ہم اپنی مسجد میں دو منٹ کا ٹائم دیتے ہیں کیونکہ ازان کے فوراں بات اگر جماعت کھڑی ہو جائے بہت سے لوگوں کی جماعت نکل جاتی ہے کبھی ازان مختصر ہو رہی ہے کبھی لمبی ہو رہی ہے تو کسی بیس پر اگر دو چار منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس دوران پڑھ لینا چاہیے ان حدیث کی پیش نظر سمجھتے ہو لیکن دونوں طرح دونوں دلائل کے وجہ سے تطویق یہ دی گئی ہے کہ امام کو چاہیے کہ جلتے جل نماز پڑھائے اس دوران اگر کسی کو موقع ملتا تو پڑھ لے الگ سے ان کو ٹائم نہیں دیا جائے گا چلیں پڑھنا چاہیے اگر ٹائم ہے تو پڑھنا چاہیے حضرت ابو عریر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے چار رکعتیں پڑھے اور دوسری روایت میں جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ چار رکعتیں پڑھے سمجھتے ہو تو یہ چار رکعت سنت موقع ہونے کی دلیل ہے رواہ مسلم چلو آگے جو زہر سے پہلے اور زہر کے بعد چار رکعتوں کی پابندی کرے گا اللہ اس پہ جہنم کو حرام کریں گے بہت فضیلت ہے زہر کے بعد دو سنت موقع ہے لیکن دو گریبی لگانا چاہے تو بھی اچھی بات ہے کیا خیال ہے ہاں نا نفل پڑھا لے نا یہ حدیث سنت کے لیاس ہے ضعیف ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار رکعت زہر سے پہلے جس میں تسلام نہ ہو بیچ میں تو یہ جہنم کے دروازے آسمان کے دروازے اس سے کھل جاتے ہیں چلے سنت کے لیاسے ضعیف ہے یہ دیس زہر سے پہلے زوال شمس کے بعد آپ چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے عبداللہ بن ساہی فرماتے ہیں یہ جو کہتا ہے امام عنیفہ کو سترہ حدیثیں آتی تھی خود دیکھ لو امام ابو عنیفہ کے موقف پر کتنی دھڑا دھڑا حدیثیں آتی ہیں جب سے ہم مشکات پڑھ رہے ہیں کوئی قول ایسا نہیں ہے جس کے موافق کوئی نہ کوئی روایت موجود نہ ہو ہاں تو یہ اطراج اس لیے ہوتا ہے کہ جس کو اللہ زیادہ عزت دیتے ہیں علم عزت تو حسد کا شکار وہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ لوگ سب سے زیادہ تعانیم امام عنیفہ پر کرتے ہیں کیونکہ ان کے فالوورز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں ان کا فقہ اور آپ کو پتا ہے محدثین نے فقہ کی ترتیب اور باقی جتنے فقہ آئے ان سب نے حنفیہ سے سیکھی ہے یہ کہ فقی طرز پہ ابواب مرتب کرنا چلے کیا بولا ہے بخاری تو بہت بات کی ہے نا فقہ تو پہلے مرتب ہوا ہے تو بخاری فقہ کی کتاب تھوڑی تو حدیث کی کتاب ہے چلے قانون عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو اثر سے پہلے چار رکتیں پڑے حکیم العماء فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنی بڑی دلیل ہے نا اثر سے پہلے کی چار رکتوں کی فضیلت پر کیونکہ اس میں کوئی سپیسیفک کوئی ثواب نہیں بیان کیا گیا کہ یہ ثواب ملتا ہے بلکہ اللہ پر چھوڑ دی اللہ اس پر رحم کرے تو اب اللہ کا رحم تو اس لئے اثر سے پہلے چار رکتیں پڑھنی چاہیے عشاء سے پہلے جو ہم چار رکتوں کے قائل ہیں اس کے کوئی دلیل نہیں ملتی یعنی سری دلیل تو فقہاں نے پھر اجتہاد کیا ہے قیاس کیا ہے کہ فجر سے پہلے دو رکتیں کیونکہ فجر کے فرض دو ہیں زہر سے پہلے چار کیونکہ زہر کے رکتیں چار ہیں اثر سے پہلے بھی چار کی فضیلت ہے کیونکہ اثر کی نوازیں چار ہیں تو اس پر قیاس کیا ہے کہ عشاء کے چار فرض کا تقاضی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چار رکتیں پڑھی جائیں سمجھتے ہو؟ چلو چلیں آسانے اثر سے پہلے آپ دو رکتیں بھی ثابت ہیں آپ سے چلیں حضرت ابو حریر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد جو چھ رکتیں پڑے گا اس میں دو سنت موکدہ بھی شامل ہیں اس کو عوابین کہا جاتا ہے ہمارے ہاں لیکن اصل میں حدیث میں اس کو عوابین نہیں کہا گیا حدیث میں عوابین چاش کی نماز کو کہا گیا ہے سمجھ رہو؟ لیکن مغرب کے بعد چھ رکتوں کی ویسے فضیلت ہے اور آپ نے فرمایا جو اس کے دوران بات چیت نہ کرے یعنی فرض پڑھتے ہی تسبیحات وغیرہ سے فارغ ہو کے جو بھی اس کا معمول ہے اس سے فوراً چھ رکتیں پڑھ لے تو اس میں کوئی بات نہ کرے تو بارہ سال کی عبادت کے برابر ہے یہ ترمیزی نے کہا حدیث غریب ہے اور امام بخاری جو امام ترمیزی کہتے ہیں میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا کہ وضعفہ جدن اس حدیث کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے تو مغرب کے بعد چھ رکتوں پر جو فضیلت والی حدیث ہے وہ بہت زعیف ہے چلو بھئی یہ والی صحیح حدیث آ رہی ہے حضرت عاشیٰ فرماتی ہے نبی نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد بیس رکتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا گا چلو بھئی چھے ری بڑی آ رہی ہیں تم لوگ بیس پڑھو گے حضرت عاشیٰ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عاشیٰ پڑھتے تو جب گھر میں آتے تو کبھی چار رکتیں پڑھتے کبھی چھے رکتیں پڑھتے ٹھیک ہے نا دو سنت موقع ہیں باقی جتنی چاہے پڑھو ادبارا نجومی رکتانی ستاروں کے جاتے ہوئے دو رکتیں ہیں یعنی فجر کی دو رکتیں ہو گئیں اس سے کیونکہ ستارے غائب ہونا شروع جاتے ہیں وَإِدْبَارَ السُجُودِ الرَّكَتَانِ بعد المغرب سجود سے مراد یہاں جزوِ عاظم بول کے کل مراد ہے یعنی مغرب کی نماز مراد ہے تو مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے فرمایا دو رکتیں ہیں چلیں حضرت عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر کے سے پہلے زوال کے بعد یعنی زوال شمز کے بعد جب زہر کا وقت شروع ہو جائے چار رکتیں پڑھنا ایسے ہے جیسے سہر کی چار رکتیں یعنی تحجد کی چار رکتوں کے برابر یعنی یہ بھی بہت فضیلت والا وقت ہے اور نبی سے اگر کبھی نماز چھوڑ جاتی تھی تو آپ پڑھا کرتے تھے اس وقت میں فتحجد اگر چکے اس لئے کہ ہر چیز اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آئت تلاوت کی یَتَفَيَّعُ ظِلَالُهُ عِلْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ کیا جب زوال کا وقت ختم ہو جائے زہر کا وقت شروع ہو جائے يَتَفَيَّعُ ظِلَالُهُ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ دائیں اور بائیں سے سائے سمٹنا شروع ہوتے ہیں اللہ کو سردہ کرتے ہوئے اور وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں آجزی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سائےوں کے سمٹنے کا وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے چلیں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد کبھی بھی دو رکعتیں چھوڑی نہیں ہے میرے پاس متفق انہلہ حدیث اثر کے نماز کے بعد دو نفل پڑنا خلفہ راشدین سے اس کی سخ ممانہ ثابت ہے احادیث سے بھی تو اس لئے جمہور نے یہی کہا ہے کہ یہ نبی کی اپنی خصوصیت ہے کیونکہ اللہ نے جیسے آپ کو نکاح کے معاملے میں مستثنہ کیا کسرت نکاح کی اجازت دی تو نماز کے معاملے میں بھی بعض حکام میں اللہ نے آپ کو مستثنہ کیا کیونکہ آپ نماز پہ بہت حریص تھے تو بعض کیونکہ نبی نے دوسروں کو منع کیا نماز پڑنے سے ناصر کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرس کی وجہ سے کیونکہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی تو آپ کو ایسے وقتوں میں بھی نماز پڑنے کی اجازت دی جس میں امت پر پابندی لگائی ہے چلیں حدیث نمبر مختار ابن فلفل کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ ان سے پوچھا سر کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر لوگوں کے ہاتھوں پر مارتے تھے جو نماز کے بعد دو رکت پڑھ رہا ہوتا تھا یا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا سر کے بعد ٹھکائی لگاتے تھے چلیں حدیث نمبر ون ون سیو اور کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں غروب شمس کے بعد مغرب سے پہلے دو رکتیں پڑھا کرتے تھے اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی ہما تو کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا نبی پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی ہمیں پڑھتاوہ دیکھتے تھے لیکن نہ ہمیں منع کرتے اور نہ ہمیں حکم دیتے تھے لیکن احناف کے ہاں یہ ابتداء جو آخر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعجیل کا ہے اب بھائی ایک حدیث چھوڑ دی حضرت عنہ سے ربایت ہے حضرت عنہ سے فرماتے ہیں ہم مدینہ میں تھے تو موزن نے جب مغرب کی نماز کے لئے اذان دی تو سب ستونوں کی طرف بھاگے کیونکہ سب کو پتا تھا امام فوراں جماعت کھڑی کر آئیں گے تو اس سے پہلے پہلے جو دو رکتیں پڑھ سکتا ہے مغرب کے بعد پڑھ لیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں امام اگر تاخیر کر رہے تو آپ پڑھ لیں مرثد ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں اقبال جوہنی کے پاس آئے میں نے کہا کہ آپ ابو تمیم سے تحجب نہیں ہیں آپ کو جو مغرب سے پہلے ردو رکت پڑھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں یہ معمول نہیں تھا ورنہ ان کو تحجب نہ ہوتا ہے کہنے یہ کیا کر رہے ہیں دو رکتیں پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں پڑھ لیا کرتے تھے تو اب کی اس چیز نے آپ کو روک دیا اور نے فرمایا کہ مشغولیت نے روک دیا ہے چلیں یہ حدیث ضعیف ہے حضرت قابی بن عجرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ گھروں کی نماز ہے یعنی سنتیں گھروں میں پڑھا کرو تو اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فی نفسی ہی یہ بات ثابت ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے چلیں مغرب کے بعد دو رکتیں آپ بہت طویل پڑھا کرتے تھے حتی یا تفرق آہل المسجد اہل المسجد سب متفرق ہو کے چلے جاتے تھے تو بعض دفع آپ مسجد میں بھی پڑھتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے مغرب کے بعد دو رکتیں پڑھے گا ایک روایت میں چار رکتیں اس کی نماز مغرب کے بعد دو رکتوں میں جلدی کرو اس لیے کہ یہ فرض کے ساتھ ہی لکھی جاتی ہیں حدیث نمبر 1186 عمر بن عطا فرماتے ہیں کہ ان نافع بن جبیر نے عمر بن عطا کو صاحب کے پاس بھیجا اور وہ بتائیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب حضرت صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو ان کو کیا تنبی کی تھی عبارت سمن میں آئیے عمر بن عطا نے نافع بن عجیر کو بھیجا کہ صاحب سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ نے صاحب کو کیا تنبی کی تھی نماز کے بارے میں تو جو حضرت معاویہ نے تنبی کی تھی وہ مجھے آکے بتاؤ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے گئے میں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مقصورہ مقصورہ حضرت معاویہ کے لیے جگہ بنائی گئی تھی سیکیورٹی کے پیش نظر وہاں حضرت معاویہ نماز پڑھتے تھے اس خوف سے کہ کوئی بعض روایات میں آتے ہیں وہاں پہردار بھی کھڑے ہوتے تھے نماز کے دوران فلمہ سلم الامام جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے فوراں نماز پڑھنے لگا تو جب حضرت معاویہ میرے پاس آئے کسی قاسد کو بھیجا اور کہا کہ یہ دوبارہ نہیں کرنا یہ حرکت میں نے کہا کہ اور پھر فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز پڑھو تو فوراں دوسری نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ بات چیت نہ کر لو یا مزید سے نکلنا جاؤ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا یعنی حضرت معاویہ نے حضرت صاحب کو سمجھایا کہ جمعہ کی نماز جہاں پڑھو فوراں وہی سنتیں نہ شروع کر دیا کرو حضرت معاویہ نے فرمایا نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب نماز شروع کریں تو بیچ میں بات کر لیں یا وہاں سے ہٹ جائیں تو یہ اس لئے تھا کہ ابتدائی اسلام تھا لوگوں کو اس بات کا کئی خطرہ تھا کہ ایسا لوگ اس نماز کو اس پچھلی نماز کا جز سمجھنا چروع کر دیں سمجھتے ہو اس لئے منع کیا گیا تھا چلیں حضرت عطا فرماتے عبداللہ بن عمر مکہ میں جب جمعہ پڑا آپ نے تو آگے جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑا سا مسلے سے آگے گئے دو رکتیں پڑی پھر تھوڑا اور آگے گئے تو چار رکتیں پڑی یہ وہ چھ رکتیں جو حنفیہ میں امام یوسف کا مذہب ہے چھ رکتیں سنت محقدہ ہیں اور دوسری حوایت میں آتا ہے کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا جمعہ کے بعد دو رکتیں پڑی پھر اس کے بعد مزید چار رکتیں پڑی انہوں نے چلیں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی عشاء سے فجر تک گیارہ رکتیں پڑا کرتے تھے اور ہر دو رکت کے درمیان میں سلام پھیرتے اور ایک رکت وطر پڑتے تھے تو یوتیرو بیواحدتن کا مطلب احناف کے ہاں دو رکتوں کو ایک رکت کے ذریعے تاق بناتے تھے اور یہ خامخہ کی تعبیل نہیں ہے مشکلو شرحمان الاسار میں امام تحاوی نے ایسی بہت ساری روایات ذکر کی ہیں جن میں صحابی کہہ رہے ہیں کہ ایک رکت جب دو رکت کے بعد ایک رکت ملاؤگے تو تو توتیرو لکم ما قد صلیتم یہ وہ ایک رکت تمہاری پچھلی جو رکت ہے نا دو رکتیں ان جفت کو تاق بنا دے گی ایون کو آڈ بنا دے گی تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ مستقل تکبیر تحریمہ کے ساتھ ایک رکت پڑی ہے چلیں ایک صحابت ہے امریکہ میں وہ بحث کرنے لگے نا یہاں کراچی آئے کہ تم لوگ حدیث کے منکر ہو یوتیرو بیواحدتن کی الفاظ ہے حدیث میں تو میں نے کہا یوتیرو بیواحدتن کا ترجمہ آپ تو مقلد ہو کہہ رہے ہیں کیسے مقلد میں نے کہا آپ ترجمہ تو جو آپ کو لکھے دے دیا وہی ترجمہ پر آپ اکتفا کر رہے ہو آپ کی اپنی تحقیق تھوڑی ہے میں نے کہا یوتیرو بیواحدتن کے ترجمہ آپ کر رہے ہیں ایک رکت فتر پڑتے تھے یہ کون سی حدیث سے نکال ہے آپ نے تو یہ ترجمہ بھی مقلد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محقق ہیں تو ٹھیک ہے بعض آئیمہ کے نظریک اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک رکت پڑتے تھے لیکن اگر کسی نے اس کا یہ مفہوم بیان کی ہے کہ جفت کو ایک کے ذریعے تاق بناتے تھے تو اس کی بھی تائیدہ حدیث سے ہوتی ہے تو مطلب آپ محقق تو نہ ہوئے آپ کو تو جو جس نے ترجمہ کر کے دے دیا لکیر کے فقیر بن کے اسی کے پیچھے چل رہے ہو تو یہ محقق تھوڑی ہیں تو ترجمہ میں بھی تحقیق نہ کر سکتا ہو کہ ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا وہ کیا محقق ہوگا تو آج کل کے محققین اسی طرح کے ہیں میرے بارے میں کسی نے تنس کیا کہ اس کی بیان سننا چھوڑ دیا کیونکہ ہم تو مقلد ہیں تو میں نے کہا یہ مجھے ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ ہم مقلد ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اپنے آپ کو مشتہدین کے مقابلے میں کم علم سمجھتے ہیں یہ حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہیں وہ جھوڑ بول رہے ہیں تو جو جھوٹے اور کذاب دجال لوگ ہیں جن کو آتا کچھ نہیں مشتہد سمجھ رہے ہیں ان پہ لوگ فخر کر رہے ہیں اور جو اطراف کر رہے ہیں وہ مشتہدین کا علم بہت تھا ہم ان کے مقابلے میں ہم مقلد ہیں تو جو حقیقت کا اطراف کر رہے ہیں وہ یہ ہے جیسے رشتہ لے لے جاؤں تو صحیح بات بتاؤں گے تو رشتہ نہیں ملتا جھوڑ بولو گے تو ملتا ہے آپ صحیح تنخواہ بتاتو بھائی میری اتنی تنخواہ یہ میرا شنافتی کارڈ ہے یہاں میں رہتا ہوں تو وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی اور جو جھوڑ بولے گا نا میرا لاکھ روپے کمارا ہوں تو اس کو رشتہ مل جاتا ہے اسی وجہ سے میرا آپ کی تک مسئلہ چل رہا ہے رشتہ نہیں ہو رہا میرا صحیح طریقے سے چلو اب دیکھو لینڈ توزر کا کہہ کے وی آرہ میں جا رہے تھے چلو چلو آگے کہاں ہے حدیث کونسی پڑھئی ہے ون ون ایٹ نائن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے بات چیت کرتے ورنہ آرام کرتے تو آپ سے یہ بھی ثابت ہے فجر کی دو سنتوں کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے تو بعض مسجدوں میں دیکھا ہے الی دی صدرات کی وہ سارے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اب تو نہیں ہوتا لیکن پہلے بہت بچپن میں نظر آتا تھا فجر کے بعد نہ سارے سنتیں پڑھ کے لیٹے ہوئے ہوتے تھے مسجدوں میں کہ حدیث میں آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ دو چیزوں میں آپ مخالفت کر رہے ہو پہلی بات تو یہ نبی گھر میں لیٹتے تھے مسجد میں آکے نہیں دوسری بات یہ کہ معمول نبی کا گھر میں لیٹنے کا تھا دوسری بات یہ کہ پوری رات تحجد پڑی ہوتی ہوتی تھکے ہوئے ہوتے تھے یہ نہیں کہ ایک آدمی پوستیوں کی طرح پوری رات سوتا رہے پھر دو رکھت ہی پڑھ کے دوبارہ سو جائے لیکن سارے اس طرح نہیں کرتے بات کرتے تھے چلو نیت کا ثواب تو ملے گا باہر ان کی بچاروں کی نیت تو اچھی تھی نا کیا چلو ہو گئی چلیں جب آپ فجر کی دو رکھتیں پڑھتے تو دائیں کروٹ پہ لیٹی آئے کرتے تھے تھوڑی دیر حضرت آشاء فرماتی ہے تیرہ رکھتیں پڑھتے تھے جن میں وطر بھی اور فجر کی دو رکھتیں بھی ہوتی تھیں تو مختلف روایتیں کبھی تیرہ پڑھیں کبھی سات پڑھیں کبھی نو پڑھیں وطر ملا کے سمجھتے ہو اس میں ایک لفظ ایک بات کو پکڑ لینا کہ بس اتنی پڑھتے تھے یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے مختلف معمول تھا آپ کا یہ سب تحجد کی ان کا ترابی سے کوئی تعلق نہیں ہے سمجھتے ہو ہمارے اہلی دی صدرات ان تمام حدیثوں کو تحجد ترابی پہ بھی لے جاتے ہیں تو ترابی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ترابی تو آپ نے صرف تین دن پڑھی ہے اس میں کتنی رکھتیں پڑھی ہیں بے غبار روایت سے ثابت نہیں ہے پھر ہر تمر سے نبیس شروع کر آئیں جو اس کی دلیل ہے کہ نبی نبی بیس رکھتیں پڑھی ہوں گی کیونکہ حضرت عمر بیدتی نہیں ہو سکتے کہ جماعت سے ایک الک سے نماز شروع کرا دیں اضافی کبھی سات کبھی نو پھر گیارہ رکھتیں بھی فجر کی دو رکھتوں کے علاوہ دو رکھتیں ملا لوگے تو تیرہ ہو جائیں گی چلیں یہ بہت ساری حدیث میں کہ جب آپ تحجد کی ابتدا کرتے تو پہلے دو مختصر رکھتیں پڑھتے اس کے بعد پھر لمبی نماز پڑھتے آپ تو تحجد میں یہی بہتر ہے کہ آپ لمبی نماز سے پہلے مختصر تحجد کی دو رکھتیں پڑھیں پھر طویل نمازیں شروع کریں نبی نے فرمایا جب تحجد کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے دو رکھت مختصر پڑھیں اس کے بعد تحجد لمبی پڑھیں میں نے رات گزاری اپنی خالہ حضرت محمونہ جو نبی کی زوجہ تھی ان کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بات چیت کر رہے تھے پھر آپ نے آرام کیا جب ایک تہائی رات ہوئی یا بعض حصہ ہوا اس سے یہی بات چلتا ہے کہ گھر والوں کو کچھ ٹائم دینا گفشپ لگانا بھی نبی کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمونہ کے ساتھ گفشپ کرتے رہے کچھ دیر بیٹھ کے تو اور عبداللہ بن عباس حضرت محمونہ کے بھانجے تھے وہ بھی موجود تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا رات کے آخری حصے میں آپ اٹھے ایک تہائی رات جب رہ گئی یا اس کا بعض حصہ رہ گیا تو آپ نے بیٹھے اور آپ نے آسمان کی طرف یہ آیتیں تلاوت کی یا یہ مائک اسے آواز آ رہی ہے آ رہی ہے اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر آسمان کی طرف دیکھا یہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں یہ رات کے تحجد میں آسمان کی طرف رخ کر کے پڑھنا سنت عمل ہے سمجھ رہے ہو کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہیں تو یہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا پھر یہاں تک کہ صورت ختم کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکیزے کی طرف گئے اور اس کی گرہ کو کھول کے آپ نے پانی نکالا پیالے میں اور وضو کیا فرمائیے جناب ملنے کے لیے آئے ہیں یہ تو سبق کا وقت ہے نا ٹھیک ہے نا ویسے بیٹھنا چاہیں سبق میں تو بیٹھ سکتے ہیں میں زہر سے پہلے ملنی سکتا کیونکہ یہ ہمارا زہر تک سبق چلے گا زہر کے بعد مجھے فوراں ریکارڈنگ کرنی ہے ریکارڈنگ کے بعد مجھے گھر والوں کو ہسپٹل لے کے بھاگنا ہے تو میرے پاس ایک سیکنڈ بھی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے بس یہیں سے اول سیل کے ساتھ سے آپ تینوں سے سلام علیکم تو میں تھوڑا سا بتمیز واقعہ ہوں بہت مادرت کے ساتھ سپیڈ میں رہتا ہوں نا میرے پیچ پولیس بھاگ رہی ہے تو مجھے نہیں اتنی آرام سے پکڑ سکتی تو بس ہم یہیں سے سلام علیکم خیریت سے ہیں آپ بھی خیریت سے ہیں جزاک اللہ اچھا تو ثمہ صببہ فل جفنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو وضووں کے درمیان وضو کا مطلب بہت زیادہ پانی استعمال بھی نہیں کیا اور بہت کم پانی بھی استعمال نہیں کیا یعنی ایک وضو افرات والا ہوتا ہے ایک تفریت والا ہوتا ہے تو ان کے درمیان درمیان درجہ کا آپ نے وضو کیا اچھا بھئی لم یکبر لم یکسر وقد اب لغا جس میں پانی کسرس سے استعمال بھی نہیں کیا لیکن اب لغا وضو مکمل تھا وہ فقام فصلہ فقمتو وتوزعتو اگر بیسے ملاقات کرنی ہے نا تو عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں تو ایک پروسز رکھے نا منہ ملاقات کا پھر ڈیٹیل سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ وہ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیے گا اچھا بھائی فأخذہ بی کہاں چلا گیا فقام فصلہ فقمتو وتوزعتو فقمتو عمیساری حضرت عبداللہ بن نباس فرماتے میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا فأخذہ بی اوذونی فأدارنی یمینی آپ نے نماز کے دوران مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھما دیا ہمارے حضرت اس حدیث کو پڑھ کے بڑی لذت آتی تھی حضرت کو کہ عبداللہ بن نباس کو کتنا مزہ آیا ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران کان پکڑا ہوگا نماز کے دوران اور گسیٹ کے دائیں طرف کر دیا ہوگا اچھا بھائی فتأمت صلاتہو ثلاث عشرت رکتن آپ نے تیرے رکتیں پڑی پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز جو انسان کے سوتے ہوئے آتی ہے وہ آنے لگی جب آپ سوتے تھے تو آپ کے سانس کی مقصوص آواز آئے کرتی سوتے ہوئے آدمی کے آتی ہیں اس طرح سے اچھا بھائی حضرت بلال نے آپ کو نماز کے لئے جگایا آپ نے نماز پڑھی اور وضوع نہیں کیا کیونکہ نبی کا وضوع سونے سے نہیں ٹوٹتا وَقَانَ فِي دُعَائِهِ اور آپ نے جو رات کو دعا مانگی وہ یہ تھی اللہ مجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے آنکھوں میں نور سماعت میں نور میرے دائیں طرف نور میرے بائیں طرف نور میرے اوپر میرے نیچے اور میرے سامنے اور میرے پیچھے نور پیدا کر دے اور میرے لئے نور پیدا کر دے اور باز نے کہا وفی لسانی نورا اور میری زبان میں نور پیدا کر دے وہاں یہ ساری نور اور وعصبی ولحمی ودمی وشاری وبشری میرے پٹھوں میں میرے گوش میں میرے خون میں میرے بال میں اور میری کھال میں متفقن علی اور ایک روایت میں وَجْعَلْ فِي نَفْسِ نُورَ میری جان میں وَعَظِمِ لِنُورَ اور میرے لئے نور بڑا کر دے وَفِي أُخْرَى لِمُسْلِمِنَ اللَّهُمَّ عَعْتِنِ نُورَ اور مسلم کی روایت میں اللہ مجھے نور عطا کر یعنی مجھے سراپا روشنی بنا دے ہدایت سراپا ہدایت یہاں نور سے مراد کیا ہے ہدایت تو یہ مبالغتاً ایسے تعبیر کیے کہ سراپا مجھے ہدایت بنا دے چلے یہ بھی وہی حدیث ہے چلیں آگے چلیں لَأَرْ مُقَنَّا کا مطلب میں تاک لگا کے ایسے آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا نبی کا عمل رات کا عمل کیا ہے تاکب میں بیٹھا ہوا تھا میں جی تو آپ نے دو رکعتیں مختصر پڑھی پھر طویل پھر طویل پھر طویل یعنی طویل اتائینی طویل اتائینی طویل اتائینی کا مطلب کہ باقی نمازوں کے نسبت تین گناہ زیادہ طویل دو رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے جو اس کے بعد دو رکعتیں پڑھی ہیں اس سے تین گناہ زیادہ طویل آپ نے دو رکعتیں پڑھی پھر دو رکعتیں پڑھی جو ان پچھلی دو رکتوں سے نسبتاً کم تھی پھر مزید دو رکتیں پڑھیں جو ان چار رکتوں سے نسبتاً کم تھی چلیں حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بڑھ گیا یعنی وزن بڑھ گیا آخر عمر میں اور آپ سقولہ کا مطلب بوجھل ہو گئے یعنی بھاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ اکثر نماز بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تحجد کی چلیں متفقن علیہ النظائر کا مطلب وہ نماز جو ایک دوسرے کی مثل تھی وہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھی نظائر سوری نمازیں نہیں وہ جو صورتیں جو ایک دوسرے کی نظیر ہیں جیسے تیوال کی نظیر ہیں قسار قسار کی نظیر ہیں سور بقرہ اور آل امران ایک دوسرے کی نظیر ہیں نا اور آخر کے جو پارے کے صورتیں وہ ایک دوسرے کی نظیر ہیں تو میں نے وہ نظائر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ملا کے پڑھا کرتے تھے میں وہ پہچانتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کو آپس میں نماز میں ملاتے تھے ابن مسعود کے پاس جو اپنا مصحف تھا جو ان کے خاص ترتیب سے انہوں نے قرآن کو ترتیب دی ہوئی تھی اس کے مطابق جو مفصل کے اول میں سے بیس صورتیں پڑھا کرتے تھے اور ایک رکعت میں دو صورتیں پڑھا کرتے تھے جن میں عمیتسائلون اور حامی مددخان ہوتی تھی یہ عبداللہ بن مسعود کی اپنی ترتیب پر کوئی مصحف تھا چلیں حضرت عمر نے فوجی بھیجے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس کہ یہ مصحف ہمیں دے دیں ہم جلا دیں گے اس کو کیونکہ سرکاری سطح پر ایک مصحف تیار ہوا تھا عبداللہ بن مسعود نے چھپا دیا تھا اس کو کہ میں نے نبی کے دور میں مرتب کیا ہے سمجھتے ہو پھر عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں کے پاس تھا پھر وہاں سے حکومت نے لے کے ضائع کر دیا چلو یہ انتظامی چیز ہے اب کوئی اہل حدیث کہے کہ قرآن حدیث میں دکھاؤ حضرت عمر سے کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں دکھاؤ کہ نبی کے دور میں جو مصحف تیار ہوا اس کو جلانے کا حکم نبی نے کہاں دیا ہے تو بھئی وہ کہتے ہیں انتظامی چیز ہے اگر اتنے سارے مصحف ہوں گے امت میں لڑائی جھگڑا خط وہ ہو جائے گا تو اس لئے ہم کہتے ہیں چار فقہ جو مرتب ہو چکے ہیں اب مزید مشتہدین مارکٹ میں جو آ رہے ہیں پانچوہ چھٹا ساتوہ ہوئے تو امت برباد ہو جائے گی تو انتظامی انتظام کو برقرار رکھنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے تو جیسے حضرت عثمان نے سارے مصاحف جلا کے ایک پہ جمع کر دیا نا سب کو حالکہ نبی کا حکم نہیں تھا انتظامی چیز تھی تو ایسے ہی جتنے اختلافات تھے اسلاف کے دور میں وہ سمٹ کے چار مسلق میں بند ہو گئے ہیں تو اب ان چاروں میں ایک پانچوہ پیدا کرنا یہ امت میں سوائے انتشار کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا کیونکہ اب ہو نہیں سکتا پانچوہ ہے چودہ سو سال اس پانچوے کے بغیر گزر گئے ہیں تو اب کیسے آپ چودہ سو سال کے بعد پانچوہ فقہ مرتب کرو گے سمجھتے ہو تب ہی ہو بھی نہیں پا رہا ابھی دیکھو نا کوئی پانچوہ بھی تک مارکٹ میں آیا نہیں ہے اہل ایدیس حضرات کا پانچوہ فقہ تو ہے لیکن کوئی مرتب نہیں ہے کوئی جزیات بھی نہیں ہے کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس پر فقہ کی ایک کتاب نہیں ہے جس پر تمام اہل ایدیس کا اتفاق ہو سمجھتے ہو جبکہ شوافے میں درجنوں کتاب ہیں جن کو سارے شوافے مانتے ہیں حنابلہ میں درجنوں ہیں حنفیہ میں درجنوں ہیں لیکن اہل ایدیس میں اب تک ایک فتوے کیوئے ایسی کتاب نہیں آئی ہے جس کو تمام اہل ایدیس مانتے ہو کیونکہ ہر آدمی کی اپنی اگر آئے ہے تو وہ پانچ بار ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے ہاں تو جب اجتحاد ہی ہوتا رہے گا تو پھر تو لڑتے رہے گی تو عوام کہاں جائے گی تو وہ اجتحاد جب ایسے ہوتا رہے گا تو عوام کہاں جائے گی جو ہو چکا ہے بس کافی ہے وہ مارکٹ میں اتنا کافی ہے چلیں آگے کتنی لمبی نماز پڑھی آپ نے سور بقرہ شروع کر دی پھر آپ نے رکوع کیا آپ کا رکوع قیام کے بقدر تھا جتنی لمبی سور بقرہ پڑھی جتنا لمبہ رکوع کیا آپ نے یہ حضرت عصیفہ نے رات کی نمی کی نماز دیکھی ہے پھر رکوع میں سبحانہ ربی العظیم کہنے لگے پھر رکوع سے سر اٹھایا تو اتنی دیر تک کھڑے رہے جیسے جتنا دیر رکوع تھا پھر اس میں لرب الحمد ثم سرد فکانا پھر اتنا لمبہ سردہ جتنا لمبہ قیام اور سردے میں سبحان ربی العالی کہتے رہے پھر سردے سے سر اٹھایا اور دو سردوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے جتنا لمبہ سردہ کیا تھا اور رب اغفر لی رب اغفر لی یہ دعا پڑھتے رہے اس میں پھر آپ نے چار رکعتیں پڑھی جس میں سور بقرہ علی امران سور نساء اور سور مائدہ یا سور انعام پڑھی حضرت چوبہ کو شک ہے کہ سور انعام پڑھی یہ سور مائدہ سمجھتے ہو اتنی لمبی چار رکعتیں آپ نے رات کو آخر میں پڑھی ہیں چلیں عبداللہ بن عمر بن عائت رضی اللہ عنہ محبات قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقاب عشر آیات اللہ نفسب من غافلین عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں جو رات کو دس آیتیں پڑھ لے تو غافلین میں نہیں لکھا جائے گا تو تحجد میں کم سے کم رات کو دس آیتیں پڑھ لو تو غافلین میں شمار نہیں ہوگا آزان ہو جائے پھر آگے کنٹینیو کر دیں کہاں سے آئیں ہاں تو جو دس آیتیں رات کو تلاوت کرے گا وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا جو سو آیتیں وہ قانتین میں شامل ہوگا اللہ کے فرمہ برداروں میں اور جو ایک ہزار آیتیں تلاوت کرے گا مقنترین مقنتر قنترہ خزانے کو کہتے ہیں تو بہت بڑے خزانے جمع کرنے والا چلیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی اونچی آواز میں تلاوت کرتے کبھی آہستہ آواز میں دونوں طرح سے جائز تحجد میں آپ جہرن بھی کر سکتے ہیں سرن بھی کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تلاوت کرتے تو جو حجرے میں موجود ہوتا اور آپ گھر میں ہوتے تو وہ تلاوت سن سکتا تھا چلیں حضرت ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں آہستہ آواز سے اور حضرت عمرت پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے تو جب یہ دونوں نبی کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جس سے مناجات کر رہا تھا جس اللہ سے اس کو میں سنا رہا تھا یعنی پست آواز میں بھی اللہ تو سن رہا تھا میری آواز تو آپ نے حضرت عمرت سے فرمایا کہ تم اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا بس نان کسے کہتے ہیں ہاں جو حضرت عمرت تو سب کو اٹھاتے تھے جو ہلکی پھلکی نیند والے میں ان کو اٹھا رہا تھا وسنان ہلکی نیند والے وہ اطرد الشیطان شیطان کو بھگا رہا تھا تو آپ نے حضرت عبو بکر سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز میں کچھ بلندی پیدا کریں حضرت عمرت سے فرمایا کہ اپنی آواز میں کچھ پستی پیدا کریں تھوڑے اعتدال پہ لے آئے ہیں ان کو کہا کہ تھوڑا آہستہ ان کو کہا تھوڑا کیونکہ حضرت عمرت تو جگا رہے تھے جو ہلکی نیند میں سو رہے ہیں تو یہ بھی خطرہ تھا کہ اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ گہری والے بھی نہ اٹھ جائیں چلیں حضرت عبو ذر سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت میں صبو کر دی یا یوں بھی ہے کہ آپ نے تحجد کی تلاوت کی اس آیت پر صبو کی یعنی تحجد ختم کی چلیے حضرت عبو ذر سے روایت رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو حریس روایتیں نبی نے فرمایا جب دو رکعتیں پڑھو تو دائیں طرف کچھ دیر آرام کرو تو ظاہر صحابہ تحجد پڑھا کرتے تھے تاکہ فجر میں نشات پیدا ہو فجر تھکی تھکی نہ ہو چلیں آگے جلدی سے حضرت مسروق الاجدع ان کا لقب تھا نا مسروق تو یہ بہت بڑے حضرت عائشہ کے مشہور شاگر دیں یہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کو سبزادہ محبوب عمل کون تھا تھا انہوں نے فرمایا کہ جو دائمی ہو معمول جس کا یہ نہیں کہ دو چار دن جوش ہو پھر چھوڑ دیں آپ قلتو فأیو حین ان کانا یقوم ان اللیل رات میں آپ کب کھڑے ہوتے تھے قالت کانا یقوم اذا سمیع السارخ سارخ چیخنے والا یعنی مرغہ مرغے کی جب آزان ہوتی تو آپ تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے جگاتا ہے دیکھو یہاں بھی لا تصبت دیگہ سے مراد گالی دینا ترجمہ نہیں ہے انجینئر نے کتنی بڑی خیانت کی ہے کہ سب کا لفظ جب حضرت معاویہ کے بارے میں آیا تو اس میں کا ترجمہ گالی کیا ہے تو مرغے کو کوئی صحابی گالی نہیں دیتے تھے سمجھے لے نا اس پر اعتراض کرنے کو بھی گالی سے تعبیر کیا ہے تو یہ لوگ جہاں صحابی کا مسئلہ آتا ہے مرغے کا مسئلہ آئے گا تو گالی اس کو جو ہے نا وہ والی گالی مراد نہیں لیں گے جو عرف میں گالیاں سمجھے جاتا ہے اور حضرت معاویہ کا جہاں مسئلہ آئے گا تو وہاں ترجمہ پوری پوری گالی سے کریں گے گالیاں دیتے تھے تو یہ ان کا بغز صحابہ ہے سمجھتے ہو تو لا تصبت کا مانا کسی بھی لحاظ سے کسی پر اعتراض کرنے کو عربی میں سب کہتے ہیں تو مرغہ جب صبح صبح بولتا ہے تو آدمی کو غصہ آتا ہے نا بھائی بے وقت ہمیں جگا رہے تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو یہ نماز کے لیے جگا رہا ہے چلیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مرغے کو یہ پتا ہو کہ میں نماز کے لیے جگا رہا ہوں وہ تو بچارہ اللہ کی طرف سے اعلان کر لیکن ہمیں تو فائدہ ہو رہے ہیں نا اس کا کوئی ملہد اعتراض کر سکتا ہے کہ مرغے کو کیا پتا آزان ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے لیکن کام تو اچھا کر رہے ہیں نا نماز نہیں پڑتا صبح آزان دینے کے بعد جو حرکتیں شروع کرتا ہے نا مرغا بس وہ اصل میں مرغیوں کو جگا رہا ہوتا ہے چلو آگے حضرت انس روایت ہے کہ ہم جب بھی ہم جاتے نبی کو نماز پڑتا رات میں کسی وقت میں دیکھتے تو دیکھ لیتے تھے اور جب بھی ہم چاہتے ہیں سوتا وہ دیکھنا تو سوتا وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رات میں تبدیل ہوتا رہتا تھا کبھی شروع کے حصے میں تحجد پڑھ رہے ہیں آخر میں سو رہے ہیں کبھی درمیان میں جیسے کہ آگے حدیث اسی کے بارے میں آ رہی ہے چلیں ان میں جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ رات کو تحجد کا معمول بناو اصل بقصد یہ جس وقت بھی فرصت ملے رات کو تحجد پڑھ لیا کرو کوئی ایک ٹائم لازمی نہیں ہے تحجد میں صحابی نے نبی کے ساتھ سفر کیا کہ تاکہ نبی کی رات کی نماز کو دیکھیں تو جب آپ نے نماز پڑھی عشاء کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کیا پھر آپ اٹھ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف روح کر کے یہ سورہ آل امران کی آیتیں پڑھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ کہ آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں قلبندوں کے لیے بڑی بڑی نشانی آئیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا ثُمْ اَهْوَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الَا فِرَاشِهِ پھر آپ بستر کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسواق کو نکالا اور افرغ فی قدح من اداوت عندہ ما انفستنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو صاف کیا استینان کا مطلب کیا استاقہ مسواق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پانی سے ثُم مقامہ فصلہ غضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے میرا خیال تھا کہ جتنی دیر آپ سوئے اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ دوبارہ لیٹ گئے میرا خیال تھا کہ اتنی دیر آپ نے دوبارہ آرام کیا جتنی دیر آپ نے نماز پڑھی ہے پھر آپ کھڑے ہو گئے پھر دوبارہ اسی طرح متعدد بار آپ نے کیا کچھ دیر سوتے جتنی دیر نماز پڑھتے اتنی دیر سوتے جتنی دیر سوتے اتنی دیر تحجد پڑھتے تو یہ بھی ایک معمول تھا پوری رات آپ نے آرام کی تحجبت پڑھی یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کا چلیں یہ علی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے زوجہ امی سلمہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی قرات کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا تمہیں کیا نبی کی نماز ہے یعنی تم نہیں فالو کر سکتے اتنی لمبی نماز بھی آپ نماز پڑھتے پھر جتنی دیر آرام کرتے جتنی دیر نماز پڑھئے پھر کھڑے ہوکے نماز پڑھتے اور پھر آرام کرتے بار بار یہ عمل کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو پھر آپ نے ان کی قرات بتایا فرمایا تنعت قرات مفسرت حرفا حرفا بلکل ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک حرف واضح ہوتا تھا اس طرح سے آپ تلاوت کیا کرتے تھے چلو کافی ہے میرا خیال ہے چلو کافی ہے